مشتفی بنگال مردی نالے نقرئی سامسی طرے بل کھا کے بہتے چلے جاتی ہے اس دلاویز منظر کو دیکھ کے کبھی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دھانی دپٹے میں خدرت میں رفیہلی گوٹ تانک سکتی ہے اور کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ چاندی کے انجیدی میں دمرت کے نجینا دمک تہا اس سرزمین میں کئی سلطنتیں بنی اور بگنی سہر بسے محل اور حویلیاں تعمیر ہوں پھر زمانے جہاں ہوں ان کی ہی سہیں سکتے لیکن مستقی بنگال کے بڑے بڑے سہر زیادہ تر اسی علاقے کے آس پاس تعمیر ہوتے رہے ہیں جہاں گنگا میجنا اشاہ مسیح اور برمپت ترابط سے ملک ہیں جنگیوں کی پرانی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی راجہ بکرماجیس نے بکرمات بکرمپور کا سہر آباد کیا تھا مورر خواد تک معلوم نہیں پتکے کہ بکرماجیس نے تطلع ہوا سمت آج تطلع آتا ہے کون تھا کس طریق میں ہوا ہے لیکن پرانی روایتوں نے اند قدیم کے افتانی کردار پر جلد ایسا حسار عظمت باندھ رکھا ہے کہ اس کے وزیت کے انکار کرنے اور اس پر محض اس کا کہانی کے مخلوق قوشیوں کو دنیہ بھی تانکی مشتقی بنگال کی تاریخ کے اس دور کے متعلق اس کہنا مشکل ہے بس زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ شروع شروع میں جو راجہ بکرمپور کے راج ہنگاستن پر بیٹھے وہ برہمنی مذہب کے پیروہ سے اتپال خاندان کے راجاؤں نے یہ بدھ مت کو مانتے سے حکومت کی باغ دور اپنے ہاتھ میں مولی لیکن بدھ مت صرف شاہی خاندان کے لوگوں یا راجہ کے درباریوں کا مذہب تھا عام لوگ برہمنوں کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے تھے ملک میں بدھ مت کے ظہار پھیلے ہوئے تھے لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہنگیوں کے مندر بھی مولی تھے بدھ مت پال خاندان کا مذہب تھا اس لیے پال خاندان کے ساتھ وہ بھی خرچ ہو گئے جین خاندان جس نے پال خاندان کے بعد راج بھالا برہمنی مذہب کا پیروہ تھا اس لیے خاندان کے اہد حکومت میں مسلمانوں کے قدم مسترونین میں آئے لیکن تاریخ کے پتہ نہیں کل سا کہ مسلمان یہاں کھاب آئے اور کہاں پہ آئے یہ مجبورا ہمیں پر پرانی روایتوں پر فتہ کہانی پر سہارا لینا پرتا ہے کہتے ہیں کہ مسلمان فقید بابا آدم نے مشقی بنگال میں اسلام پھیل آیا پھر اس شروع میں مسلمان بہت کھوڑے تھے پھر انہیں ایسا فروغ ہوا کہ ملک کے ایک حصے میں مسلمان ہی مسلمان نظر آنے لگے جو امن پسندی جوک سے اب ہندو ہمسائیوں سے ملک کے زندگی بسر کرتے تھے لیکن تین خاننان کے ایک راجہ بللال تین نام انہیں اس ترقی کے ساتھ اس تیجی کے ساتھ ترقی کرتے ہوئے دیکھ کر ڈرا کہ کہ ہی وہ اس کا راج پاس کھنی اور ان سے لڑائی تھے شروع شروع کی کئی لڑائیوں میں مسلمان کا انجاب ہوئے لیکن آخری مارکے میں انہوں نے سکست کھائی بابا آدم میدان میں کام آئے اس مقام پر وہ شہید ہوئے تھے وہاں ایک مسجد بنائی گئی جو بابا آدم کی مسجد کے نام سے مشہور بھی اب بکرمپور کی جگہ سنار گھاؤں بنگال کی راج دھانی بنا لیکن سین خاننان کے راجہ سنار گھاؤں پر زیادہ مدت حکومت نہیں کرنے پائے تھے جو شمالی ہندوستان پر محمد خوری نے حملہ کر کے ایک مستقل حکومت کی بنیاد ڈال دی بستیار قلجی نے جو محمد خوری کے خاص سرداروں میں سے جا بنگال پر چلائی تھی کہتے ہیں جب قلجی سردار گاج بھانی میں داخل ہوا اس کے ساتھ کر بیس سوار سے بنگال پر بورا راجہ لکھون سینگ کھانا کھا رہا تھا جوڑوں کی صاحبوں کی آواز سن کے ایسا گھبرایا کہ محل کے پسلے دروازے سے نکل بھاڑا اور بنگال خوری کے بغیر مسلمانوں کے قبضے میں آگیا یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ لفظ بنگال یا بنگالہ کی افی کیا ہے مسلمانوں کے اہد حکومت کے آغاز میں بنگال کے حکومت کو اس کی صدر مقام لفنوٹی کے نام پر جو آگے چلتے گھوڑ کے نام سے مشہور ہوا لفنوٹی کی حکومت سہتے تھے پنانی کتابوں میں کہیں کہیں اس سراکے کو بنگ یا بنگا بھی کہا دیا ہے غالب ان اسی انگ جنگا یعنی مشرق ہے سب سے پہلے مشہور یورپین سیاہ مارکو پولو نے اس ترزمین کو بنگالہ یا بنگالہ لکھا ہے بات کے مسلمان مرکین کے ہاں بھی یہ لفت کسی صورت سے ملتا ہے بہرحال شروع شروع میں بنگال دلی کے مرکز حکومت کے مہتہت تھا آپ کو یاد ہوگا کہ بلمن کا بیٹا بغرا خان لکھنوٹی ہی کہا تم تھا اپنے بیٹے کائقبات سے اس کی نازاقی ہو گئی باپ بیٹوں کی سرنج سرکلا کا حال امیر خسرو نے اپنی مشہور مسلمی ترانف سادین میں لکھا ہے لیکن جب دلی کے مرکزی حکومت کمزور ہو جاتی تھی تو بنگال کے حکمران سرکسی اختیار کر لیتے تھے بنگال کی تاریخ ایسے باتات سے بھری پڑی ہے ان سے کسکرے کی جمعنی جائے تھی اس زمانے میں جن لوگوں نے بنگال پر حکومت تھی ان میں اگرچہ بعض سرکتے اور بعض افغان لیکن تاریخ کا یہ دور عام طور پر افغانوں کے دور حکومت کے نام سے مشہور ہے یہ مغلوں کے سرنج سے پہلے جن مسلمان پر مروانوں نے کمال ہن یہ بنگال پر حکومت تھی یہ سب سے سب افغان ہی کہلاتے تھے لیکن سب سے ادنام بر شخص شیر شاہ صوری تھا اس کے اہد حکومت میں بنگال کی حیثیت صوبے کی نہیں رہی تھی بلکہ بنگال کا دار الحکومت سارے ہندوستان کا دار الحکومت تھا شیر شاہ کی انساف پروری عدل پستری اور اس کے اصلاحی کارناموں سے تاریخ کے صفحات بھرے پڑیں اکبر نے اپنے عد حکومت میں جو اصلاحات ناصل تھی ان سے اکثر و بیٹھ کر شیر شاہی اہد کی اس اصلاحاتی کو سامنے غشت کے مرتبت کی گئی تھی خطوصاً نظام مال گزاری کے معاملے میں تو وہ پوری طرح شیر شاہ کا خوشت کی نظر آتا ہے اکبر کا باپ بھوائیں تو شیر شاہ سے عدہ برا نہ ہوتا تھا لیکن شیر شاہ کے جانشینوں میں اس کی سکت نہیں کیا جانا دیر تک مغلوں کے بکتوں تھملوں پتاب لاسکتے ہیں عادل شاہ نے جو عام طور پر عدلی کے نام سے مشہور ہے اکبر سے شکست کھائی اور سلطنت سنوا بیٹھا لیکن بنگال میں کرارانی پتھان جسوری افغانوں کے جانشین سے مجھ اس تک اکبر کی فوجیں سے رکھتے رہے ہیں اکبر نے پہلے مان تھی ٹوڑرمل اور منمخان کو بنگال کے مہم تر کرنے چلیے دھیجا پھر خود بہت بڑی فوج لیتے آیا اور کئی پونے اس مارکوں کے بعد بنگال پر قبضہ کر لیا مغلوں کے عہد میں بنگال کی حسیت محصوبے کی رہ دی تاہم اسے اب بھی بڑی اہمیت حاصل اور اس کی صوبے داری یا تو شاہی خاندان کا کسی فرد یا کسی خاص مہتمت سردار کے سپر جاتی تھی مغلوں کے عہد حکومت میں بنگال پر جن صوبے داروں نے حکومت کی ان میں دو نام بہت نمائی نظر آتے ہیں ان میں ایک تو اسلام خان تھا جو جہانجید کے عہد میں بنگال کا صوبے دار مقرر ہوا دھاکہ کے شہر بھی اسی نے مسایا تھا دوسرا عاصف خان کا بیٹا اور دور جہان کا بسیجہ شاہشتہ خان جس کا زمانہ بنگال کے لوگوں کے لئے بڑے امن و آسائش کے زمانہ تھا اس زمانے میں بنگال کی سنتوں خفزن پارچہ باسی کی سنت میں بڑا فروغ پایا دھاکہ کے ململ دور دور کے ملکوں میں پہنچنے لگیں دھاکہ اور بنگال کے دوسرے حصوں میں شاہشتہ خان کی طریقی یادگاریں موجود ہیں اس نے پن نے تعمیر میں لی اتنے انداب سے رواج دیا جو اس کے نام پر شاہشتہ خانی طرز تعمیر کہلاتا ہے اس زمانے میں یورپین قوموں کے قدم اس سرغمین میں آ چکے تھے پہلے پرتگیز آئے جو تاجہ سے زیادہ بحر پتزاک کے حقیقت سے مشروع تھے پھر برندیزوں فرانسیشیوں اور انگریزوں نے جگہ جگہ اپنے تجار کی پورتیاں قائم کر لیں آخری آہت کے شوبہ داروں میں نیر جملہ مرشد قلی خان اور علی ویردی خان قابل ذکر میں مرشد قلی خان نے مرشد آباد کے شہر بسایا علی ویردی خان کے زمانے میں مرکزی حکومت اس طرح کمزور ہو کی تھی بنگال مرکز سے بلکل کٹ کے رہ گیا سراجب دولہ بنگال کا آخری مسلمان حکومت بنگال کے لوگ ہمیشہ مصیفتیں اٹھا کے رہیں کبھی دریاء امدے اور سیلاب نے لیلہاتی قسلوں اور آباد برستین کو تباہ کر دیا کبھی قہد کی آفت آئی اور ہزاروں بلکہ لاکھوں انسان خاقے کا شکار ہو گئے اس پر اہلکاروں کے لوت کے لوت میں انہیں کبھی اس مینان سے نہ بیٹھنے لیا مسلمان انہوں کے اہد حکومت میں انہیں اگر تشیر شاہ اسلام خان اور شاہستہ خان جیسے حکمرانوں سے بھی سابقہ پڑا جن کا زمانہ امن و آسائش کا زمانہ تھا لیکن شخصی حکومت میں بڑی خرابی یہ ہے تو سررشتہ حکومت ایک شخص کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو نیک دل ہے تو عوام کچھ عرصے تک کارام کی زندگی بسر کر لیتے ہیں وہ جابر اور ستمگار ہے تو ریابِ محابہ لکتی ہے تو کوئی اس کی داد کو نہیں پہنچتا لیکن مسلمانوں کے حکومت کے بعد بنگال کے لوگوں پر جو زمانہ آیا وہ بھی کسی حقیقت کے فراغت پر کس حالی کے زمانہ نہیں تھا سنتہارہ سو احسامل میں جب ہندوستان کی طرح بنگال میں براہ راست تاجم اور کمپنی حکومت ختم کر دی گئی تو بنگال کی حالت بہتر ہو گئی سنتہی سو پانچ تک بنگال ایک صوبہ تھا جس کا مرکز کل فتہ تھا لیکن اب اسے دو صوبہ میں تقسیم کر دیا گیا نفسی بنگال کے نئے صوبے کا صدر مقام دھاکہ کا قرار پایا اور آسام کو بھی اسی صوبے میں شامل کر دیا گیا سنتہی سو جارہ میں بنگالی ہندووں کی ایڈیٹیشن سے متسر ہوکے بنگال کی تقسیم منسوب کر دی گئی اور اب تتیس سال کے بعد پھر سرطنین کو جہستوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے لیکن اب مشرقی بنگال انگریزی حکومت کی زیر اقتدار نہیں بلکت پاکستان کی آزاد و خود مختار حکومت پید قصہ